سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں مرتضا گارڈن چینل پہ جی آج میں بتانے والا ہوں جی ٹوماٹر جو ہیں اس کو لگنا شروع ہو گئے ہیں یہ پہلے کیاری کے اندر لگے ہوئے تھے جس مالی نے لگائے تھے یہ غلطی اس مالی کی ہے اس نے اس کو لگا کر چھام پر رکھا تھا اور چھام پر نہ تو ان سے گروت بار رہی تھی اس کے علاوہ نہ اس کو کوئی فروٹ لگنے کے چانس تھے لیکن مجھے بلوایا گیا تو میں نے آ کر کیا کام کیا سب سے پہلے اس کی جو مٹی ہارٹ ہے وہ مٹی میں نے چینج کی چینج کرنے کے بعد دیکمپوز برخواد اس میں کے اندر ڈالک اس کو سیٹ کیا سیٹ کرنے کے بعد پھر جو ان کی اوپر میں بتاتا رہتا ہوں گمین یہ والی برانچ جو ہوتی ہے یہ برانچے میں نے ٹوٹل ان کی کٹنگ کی اوپر سے کٹنگ کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کی مٹی رڑی ہو چکی تھی اٹھا کر کیاری یہ جو ہے کافی اس کا ویٹ بن جاتا ہے یہ پھر توپ پر لے کے ہے کیونکہ تمارٹر کا تعلق ہوتا ہے توپ اور سورج اور ٹمپریچر کی وجہ سے اگر وہ ٹمپ پریچر کو پورا نہیں ملے گا تو یہ گروت نہیں کرے گا اس کے علاوہ ایک دن اس کو واٹرنگ کریں دو دن اس کو واٹرنگ نہ کریں اگر آپ اس کو اوپر واٹرنگ کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے نا پھول اس کے زیادہ اس کو لگے گے اور جو حال ہے وہ اس کے پھول کریں گے بھی نیچے اس کے علاوہ جو اس کی گروت میں بھی پرابلم آئے گی پھر ایک دم ایسا ہوگا کہ ایک دم آپ کے سب کے جو ٹماتروں کے پتے ہیں وہ خشک ہونا شروع ہو جائیں گے آپ نے یہ نہیں کرنا جب اس کو پھل لگنا ش پھول شور آپ کو پتا ہے آپ یہ پورے عروض پا رہا ہے پھر آپ اس کو سپرے کر سکتے ہیں لیکن وہ سپرے کرنا ہے کسی سے پوچھ کے جو نارمل مقدار والا ہو تیز مقدار والا آپ نے اس کو سپرے بلکل بھی نہیں کرنا یہ ٹماتر اب بھی رڑی ہو چکا ہے شکر اللہ حمدللہ یہ جس طرح کے باجی لوگوں نے میری ڈیوٹی لائی تھی میں نے اپنے وعدے کے مطابق وہ کام ان کا پورا کر دی ہے اب دوسرا کام ڈیوٹی باجی نے لگائی تھی کہ ہمیں پدینہ لگا کے دو تو وہ بھی میں نے لگایا پدینہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں آج وہ بھی میں نے ان کو لگا کے دے دی ہے تو جو تنیاں وہ بھی میں نے لگایا تھا لیکن ان کی پکی مٹی کی وجہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں پرابلم ہے یہ تنیاں نکال کے دوبارہ نئے سرے سے پھر اس کو یہاں لگا کے دوں گا اس کو اوور تھوڑی سی خات زیادہ ڈال کے تو جو پدینہ میں نے لگایا وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اور اس کے اندر میں نے نئی چیز کیا ڈالی ہے نئی چیز اس کے اندر یہ ڈالی ہے اس کے زیادہ کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کے پھول نہ کریں ایک تو یہ اور تیسرے نمبر پر فال کا جو زیادہ ہے وہ بھی اس میں زیادہ ہے یہ ایلو ویرا کے جو سلائس ہیں یہ کٹ کے میں نے اس کو ڈالے ہیں اس کا زیادہ اچھا ہو جائے گا تو اس کے ساتھ نیچے والا جو ہے یہ آپ کو دکھا دوں جی یہ میں نے جو پدینہ لگا کر دیا جس طریقے سے میں نے پدینہ اپنا لگایا تھا وہ میرا پدینہ لگایا گیا تھا گمبلیوں کے اندر میں نے سیل کرنے کے لیے یہ انہوں نے شپیشل اپنے گھر میں پدینہ لگوایا میرے سے اور یہ میں نے کس طریقے سے لگا کے دیا یہ بھی آپ چیک کر لیں اسی طریقے کے ساتھ ہی میں لوگوں کے گھروں کا کام کرتا ہوں اسی طریقے سے محنت کر کے اپنا جو ہے وہ بچٹ مارجک جو ہے ان سے لیتا ہوں جو مناسب ہوتا ہے تو وہ لوگ شوق سے مجھے دیتے ہیں کام اچھا کرنے کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے یہ میں نے پدینہ لگایا اس کے اندر میں نے ایک حصہ مٹی ہے اور دو حصہ ڈی کمپوس گوپر خاد مکس کر کے اس کے اندر میں نے اس کو لگا دیا ہے اب میں نے اس کی لینٹھیں بنا کر لگایا ہے اس کے علاوہ جو اس کا وقفہ نظر آ رہا تھا اس کو بھی میں نے پورا سیٹل کر کے بنا دیا تیار کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر بھی ایلو ویرہ کے پیس جو ہیں وہ رکھے ہیں اب واترنگ کریں گے تو واترنگ کرنے کے بعد جو اس کا صوف نکل کے نیچے جائے گا ان کے اندر بھی جو ہے وہ بڑا اچھا زیکہ پائیداری کوالٹی اچھی اور اچھا پول جو ان کو دینے کا زیکہ ہوگا بہت ہی اچھا ہوگا آپ کو اگر یہ کھائیں گے تو ان کو کھانے کا مزہ آئے گا اور بار بار یہ چٹنی بنا کر اس کی استعمال کریں گے تو کبھی مجھے بھی یاد رکھیں گے کہ یہ مالی نے ہمیں کتنا اچھا کام کر کے دیا ہے ٹھیک ہے جی آج کا میرا اتنی پروگرام ہے تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تک تک اللہ نگے وان